وَالْقَضَاءُ بِحُرْمَةٍ اَوْ حَلٍ يَنْفُزُ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا وَلَوْ بِشَهَادَةِ زُورٍ إِذَا ادَّعَاهُ بِسَبَبٍ مُعَيَّنٍ حَتَّى لَوِ ادَّعَاهُ جَارِيَةً مِلْكًا مُطْلَقًا وَأَقَامَ عَلَى ذَٰلِكَ بَيِّنَةَ الزُّورٍ وَقَضَى الْقَاضِ بِهِ لَا يَحِلُّ لَهُ وَتْيُهَا بِالْإِجْمَاعِ لِأَنَّ الْمِلْكَ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ سَبَبٍ وَلَيْسَ الْبَعْضُ أَوْلَى مِنَ الْبَعْضِ فَلَا يُمْكِنُ إِثْبَاتُ سَبَبٍ مُعَيَّنٍ يَثْبُتُ بِهِ الْحَلُ یہاں آپ کو یہ مسئلہ بتلا رہے ہیں بھئی ایک چیز حرام ہے قاضی اس کے حلال ہونے کا فیصلہ کرتا ہے یا ایک چیز حرام ہے قاضی اس کے حلال ہونے کا فیصلہ کرتا ہے یا حلال ہے اس کے حرام ہونے کا فیصلہ کرتا ہے تو امام آزم ابو حنیفہ رحم اللہ کے نزدیک بھئی اس کا یہ فیصلہ بھئی نافذ ہوگا ظاہراں بھی اور باطناں بھی بھئی سمجھ میں آیا بھئی ظاہر کے اعتبار سے بھی نافذ ہوگا اور باطن کے اعتبار سے بھی نافذ ہوگا ظاہر سے مراد یعنی دنیاوی اعتبار سے اور باطن سے مراد ہے یعنی فیما بینہو و بین اللہ تعالی بھئی اس شخص کے عورت اللہ کی بیش بھی وہ حلال ہو جائے گی اگر حرام تھی تو حلال ہو جائے گی جب قاضی نے حلال قرار دے گی اور اگر حرام قرار دی تو حرام ہو جائے گی بھئی ولو بیشا جی سمجھ میں آیا بھئی جبکہ وہ اس کا دعویٰ کرے کسی سبب معین کی وجہ سے یعنی سبب ملک کو بھی بیان کرے سورت یہ مثلا بھئی ایک شخص نے ایک عورت پر نکاح کا دعویٰ کر دیا بھئی اور وہ عورت انکار کرتی ہے انکار کرتی ہے اور یہ محل قضا ہے اور وہ شخص کیا کرتا ہے قاضی کے سامنے جھوٹے گواہ پیش کر دیتا ہے اور قاضی کو علم نہیں بھئی اب جب قاضی کے سامنے انہوں نے گواہی دی تو قاضی کیا کرے گا نکاح کا فیصلہ کر دے گا بھئی سمجھ میں آیا بھئی تو اب یہ جو قاضی نے اس عورت کو کیا کیا اس عورت کو اس مرد کے حوالے کر دیا تو دنیاوی اعتبار سے یہ حکم نافذ ہے بھئی سمجھ میں آیا تو قاضی اس کو حکم دے گا کہ تو خامند کو اپنے اوپر قدرت دے بھئی ظاہراً اور باطنن بھی امام صاحب فرماتے ہیں نافذ ہو جائے گا بھئی یعنی اس خامند کا عورت سے وطی کرنا جائز ہو جائے گا اور اس عورت کا اس شخص کو اپنے اوپر قدرت دینا جائز ہو جائے گا بھئی کیا ہو جائے گا سورت سمجھ میں آئی بھئی تو یہاں اب ایک شخص نے دعویٰ کیا ایک عورت کے اوپر نکاح کا وہ انکار کرتی ہے یہ جھوٹے گواہ لے آیا بھئی اور گواہوں نے گواہی دے دی قاضی کے سامنے کہ اس عورت کا اس شخص سے نکاح ہو چکا ہے تو قاضی فیصلہ کر دے گا اور ظاہراً بھی چنانچہ اسے ظاہراً اسے حکم دے گا کہ اس خامند کو اپنے اوپر قدرت دے دو عورت کو خامند کے حوالے کر دے گا اور باطنن بھی امام صاحب فرماتے ہیں یہ قضا نافذ ہے یعنی اس مرد کا اس عورت سے جمع کرنا جائز ہو جائے گا بھئی حلال ہو جائے گا اور اس عورت کا اس شخص کو اپنے اوپر قدرت دینا حلال ہو جائے گا بھئی جبکہ صاحبین رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ ظاہراً تو قاضی کا فیصلہ نافذ ہو جائے گا بھئی قاضی اسے حکم دے گا کہ کیا کرو اس مرد کو اپنے اوپر قدرت دو لیکن باطنن فیما بینہو وبین اللہ تعالیٰ نافذ نہیں ہوگا یعنی اس آدمی کے لئے جائز نہیں ہوگا اس عورت سے جمع کرنا اور عورت کے لئے جائز نہیں ہوگا کہ اس شخص کو اپنے اوپر قدرت دے بھئی صورت سمجھ میں آگئی بھئی تو کہتے ہیں والقضاء بحرمت اوحل ینفذ ظاہران وباطنن قضاء فیصلہ کرنا حرمت کے ساتھ یعنی کسی چیزہ حلال کی حرام ہونے کے ساتھ اوحل یا کسی حرام کے حلال ہونے کا فیصلہ کرنا ینفذ یہ نافذ ہو جائے گا ظاہران وباطنن ظاہر کے اعتبار سے بھی یعنی دنیاوی لحاظ سے بھی وباطنن اور باطنی اعتبار سے یعنی فیما بینہو وبین اللہ تعالی ولو بی شہادت زور اگرچہ کس سے ہو بھئی شہادت زور جھوٹی گواہی سے ہی ہو ایزت دعاو بی سبب معین جبکہ دعویٰ کیا ہو اس نے اس چیز کہا کس سبب معین کے ساتھ کیا کیا ہو ہاں اس سبب معین کے ساتھ کیا ہو مگر سبب بیان نہیں کرتا پھر نہیں بھئی مثلا ایک باندی ہے اس پر دعویٰ کرتا ہے کہ یہ میری ہے بھئی کیوں ہے آپ کی سبب نہیں بیان کرتا کہ مجھے کسی نے ہیبا کی ہے میں نے خریدی ہے یا مجھے وراست نے ملی ہے کوئی سبب نہیں بیان کرتا بلکہ مل کے مطلق بیان کرتا ہے کیا کہتا ہے یہ باندی میری ہے بھئی سبب نہیں تو پھر نہیں صحیح بھئی دیکھئے تفصیل بتلا رہے ہیں یہ سبب معین ہونا ضروری یعنی سبب ملک بیان کرنا ضروری اگر مل کے مطلق کہے تو پھر جائز نہیں ہوگا دیکھئے حتی لَوِدَّا جَارِيَةً مِلْكَمْ مُطلقًا حتی کہ اگر کس نے دعویٰ کر دیئے کسی باندی پر کسی باندی کا مل کے مطلق کے ساتھ وَاقَامْ عَلَى ذَالِكَ بَيِّنَةَ ضُّورِن بھئی اور اس پر اس نے جھوٹی گواہی بھی قائم کر دی وَقَضَلْ قَاضِي بھی ہی اور قاضی نے فیصلہ کر دیا اس کا لَا يَحِلُّ لَهُ وَطِيُهَا بِلْإِجْمَعَ جائز نہیں ہے اس کے لئے اسے وطی کرنا بِلْإِجْمَعَ بھئی بِلْإِجْمَعَ کیا ہے اس کے لئے اسے وطی کرنا کیونکہ یہاں اس نے سبب معین بیان نہیں کیا بلکہ کس قسم کا دعویٰ کی ہے مل کے مطلق کا لِأَنَّ الْمِلْكَ جی کہتے ہیں اس لئے بھئی اس لئے کہ مل کے لئے سبب کا ہونا ضروری کیسے مالک ہیں کیوں مالک ہیں تو سبب کا ہونا ضروری اور سبب بہت سے ہو سکتے ہیں بھئی وراست میں بھی ہو سکتا ہے ملی ہو ہو سکتا ہے کہ اس نے ہبا کی ہو ہو سکتا ہے بھئی اس نے خریدی ہو وغیرہ کئی سبب ہو سکتے ہیں اور بات سببوں میں سے بعض دوسروں پر اولا نہیں یہ نہیں کہیں یہ سبب اولا ہے یہ والا سبب اولا تو ترجیح ہم کسی سبب کو نہیں دے سکتے تو اب اس نے سبب تو بیان کیا نہیں اور سببوں کے درمیان ترجیح بھی ممکن نہیں کسی ایک کو ترجیح دینا فلا یمکن ہے اس بات سبب معین پس ممکن ہی نہیں کہ ثابت کیا جائے کسی سبب ایسے سبب معین کو جس سے کیا ثابت ہو جائے حلت ثابت ہو جائے تو یہاں ممکن نہیں فَإِنْ عَقَامَتْ بَيِّنَةَ زُّورِنْ اگر اس اچھا اچھا فَإِنْ عَقَامَتْ بَيِّنَةَ زُّورِنْ اگر قائم کر دی بَيِّنْ جھوٹی گواہی اس عورت نے مثلا کیا کیا ہے خاون پر کسی شخص پر نکاح کا دعویٰ کیا بگر اس عورت نے جھوٹے گواہی قائم کر دی کیا نہو تزوجہا کہ اس شخص نے سن شادی کی ہے نکاح کیا ہے وَحَا كَمَا بِهِ اور خاضی نے اس کا فیصلہ بھی کر دی نکاح کا حَلَّ لَهَا تَمْكِنُ ہو تو حلال ہو جائے گا اس عورت کے لیے اس شخص کو اپنے اوپر قدرت دینا تمکین قدرت دینا حَذَا عِند سمجھ میں آئے جس طرف سے بھی دعویٰ مرد نے کیا دعویٰ نکاح کا یا عورت نے کیا یہ کی بات ہے تو اس عورت کیلئے حلال ہو جائے گا اس کو قدرت دینا یہ مَا بُحَنِفَا رَحُنَ لَهِ کے نزدیک ہے وَعِندَهُمَا يَنْفُزُ ظاہِرًا کہ قضاء نافذ ہوگی صرف ظاہِرًا اَيُّ سَلِّمُ قَاضِ زَوْجَةَ اَيْلَى الزَّوْجِ سُپُرْد کرے گا قاضی زوجہ کو زوج کے وَيَعْمُ رُوحَ بِتَمْقِينِ اور حکم دے گا اس عورت کو تمکین کا کہ خاند کو اپنے خود پر قدرت دے لَا بَاطِنَنْ بَئِ تو ظاہراً نافذ ہوگا بَاطِنَنْ نافذ اَيْلَا يَسْدُتُ الْحَلُّ فِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تعالی حلت ثابت نہیں ہوگی کا مذہب کیا ہے بھئی صاحبین کی بات ظاہر ہے ٹھیک ہے بھئی دنیاوی اعتبار سے قاضی نے فیصلہ کر دیا وہ اس کے سپرد کرے گا بھئی لیکن نا اخروی اعتبار سے فیصلہ کر رہا ہے فیما بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تعالی وہ حلال چیز کیا بن گئی حرام چیز کیا بن گئی حلال بن گئی یہ کیسے ہو سکتا ہے جھوٹی گواہی سے ایک حلال حرام چیز کیسے حلال ہو سکتی ہے تو امام صاحب کے مذہب پر اشکال ہوتا ہے تو کہتے ہیں وَأَمَّا مَذْحَبُ أَبِيْ حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعْلَىٰ فَمُشْكِلٌ جِدَّا بَاقِ امَا بُحَنِیفَةَ رَحُنُ اللَّهُ کا مذہب بڑا مشکل ہے فَإِنَّ الْحَرَامَ الْمَحْضَى اس لیے کہ محضِ حرام جو ہے کئی فَيَقُون یعنی وہ جھوٹی گواہی جو ہے جھوٹی گواہی محضِ حرام ہے تو فَإِنَّ الْحَرَامَ الْمَحْضَى اس لیے کہ محضِ حرام یعنی شاہ جھوٹی گواہی کئی فَيَقُون سَبَبًا لِلْحَلِ فِي مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى یہ کیسے سبب بنے گی بھئی حلال ہونے کا اس کے اور اللہ کے کیسے وہ حرام چیز کیسے حلال ہو جائے گی وَجَوَابُهُ جِ علامہ صدر و شریعت جواب دے رہے ہیں بھئی کہتے ہیں جواب یہ ہے کہ اِنَّا لَمْ نَجْعَلِ الْحَرَامَ الْمَحْضَى کہ ہم نہیں بناتے کس کو حرام ہے محض کو اس کے بالکل نیچے لکھا ہوا ہے سَبَبًا لِلْحَلِ سَبَبًا حلال ہونے کا سبب نہیں بناتے بھئی تو کہتے ہیں وَجَوَابُهُ اِنَّا لَمْ نَجْعَلِ الْحَرَامَ الْمَحْضَى سَبَبًا لِلْحَلِ کہ ہم نہیں بناتے حرام محض کو حلال ہونے کا سبب حرام محض کو ہم حلال ہونے کا سبب تو الحرام المحض یہ نجعل کے لئے مفعول اول ہے اور نیچے سبباً آرہا ہے وہ مفعول درمیان میں یہ حرام محض کیا چیز ہے وہ علامہ صدر الشریعہ بتلا رہے ہیں حرام محض کیا ہے وہ یہ شہادت القاذبتو اور یہ وہ جھوٹی گواہی ہے من حیثو انہو اخبارن قاذبن اس حیثیت سے کہ یہ کیا ہے خبر قاذب ہے اخبار وہ مانے خبر کے آتا ہے مولانا اخبار پڑھے تو وہ خبر کی جمع بن جاتی ہے وہ یہاں نہیں درست بھئی تو یہ شہادت قاذب ہے اس حیثیت سے کہ یہ جھوٹی خبر ہے یہ کیا ہے حرام محض ہے تو اس حرام محض کو ہم سبب نہیں بناتے حلال ہونے کے لئے بل حکم القاضی سارا کا انشائع عقد جدید بلکہ قاضی کا فیصلہ انشائع عقد جدید کی طرح ہو گیا یعنی کیا ہو رہا ہے یہاں پر عقد جدید ہوا بھئی اچھا وہو لیس حراما تو یہ قاضی کا جو فیصلہ جو کس کی طرح ہے انشائع عقد جدید کی طرح ہے اب یہ تو یہ حرام نہیں ہے بل ہوا واجب بلکہ یہ فیصلہ کرنا تو اب قاضی پر واجب ہے بھئی کیوں لیانا القاضیہ غیر وعالمین بھی کس بھی شہود ہے اس لئے کہ قاضی تو جاننے والا نہیں ہے گواہوں کے جھوٹا ہونے کو وہ جاننے والا نہیں ہے تو جب اس کے سامنے گواہ آ گئے تو اب یہ فیصلہ کرنا اس پر واجب ہو گیا یہ فیصلہ جو کس کی طرح ہے عقد جدید کی طرح ہے تو انشائع عقد جدید ہوا والا نا سمجھ میں آیا تو امام صاحب کا یہ مذہب ہے بھئی صاحب بحر الرائق نے لکھایا بھئی کہ امام صاحب کا قول قوی ہے بھئی امام صاحب کا امام صاحب کی دلیل بھی ہے بھئی امام محمد رحمہ اللہ نے مبسوط میں ذکر کی کہ اسی طرح ایک عورت پر ایک شخص نے نکاح کا دعویٰ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھئی اور جھوٹے گواہ بھی پیش کر دیئے وہ عورت انکار کر رہی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فیصلہ فرما دیا بھئی کہ یہ تمہاری زوجہ ہے بھئی عورت کو خامن کے سپرد کر دیا عورت نے کہا حضرت میرا اس سے نکاح نہیں ہوا اور اگر آپ کا یہی فیصلہ ہے تو پھر ہم دونوں کا نکاح کروا دیجئے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں تجدید نکاح نہیں کرتا تیرا نکاح دونوں گواہوں نے کروا دیا سمجھ میں آیا تو دیکھو معلوم ہوا یہ قاضی کا فیصلہ کس کی طرح ہے انشاء عقد جدید کی طرح ہے اگر ایسا نہ ہوتا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرما دیتے اسی وقت دونوں کا نکاح جبکہ وہ عورت بھی چاہ رہی ہے اور وہ شخص بھی راضی ہے تو حضرت علی یقینا نکاح کروا دیتے لیکن آپ نے نکاح دوبارہ نکاح معلوم ہو وہ فیصلہ ہی کس کی طرح تھا انشاء عقد جدید کی طرح تھا والقضاء فی المجتحد فیه بخلاف رأیه ناسیا مذہبہو او عامدا لا ينفذ عندهما وبهی يفتا بھئی گزشتت مسائل چل رہے تھے کہ اختلفی مسئلے کے اندر ایک قاضی فیصلہ کرتا ہے مجتحد فی مسئلے جس میں اجتحاد کی گنجائش ہے تو ایک قاضی کیا کرتا ہے مجتحد فی مسئلے میں قاضی مجتحد کی بات ہو رہی ہے مولانا یاد رکھنا قاضی مجتحد نے مجتحد فی مسئلے کے اندر اپنے مذہب کے خلاف فیصلہ دے دیا اس کا اپنا مذہب تھا کہ مثلاً یہ چیز جائز ہے اور اس نے کونسا دوسرے مذہب پر فیصلہ دے دیا یعنی امام شافی مثلاً حنفی قاضی تھا کس کے مذہب پر فیصلہ کر دیا امام شافی رحم اللہ یا امام مالک رحم اللہ یا امام احمد ابن حنبل رحم اللہ کے مذہب پر فیصلہ کر دیا تو اپنی رائے کے خلاف فیصلہ کیا کس نے بھئی قاضی مجتحد نے اب یہاں دو احتمال ہیں یا تو اس نے جان بوجھ کر یہ فیصلہ کیا ہوگا یا بھولے سے کیا ہوگا یا تو جان بوجھ کر یہ فیصلہ کیا ہے اسے اپنا مذہب بھی پتا ہے یاد ہے پھر اس نے یہ فیصلہ کیا بھئی اپنے مذہب کے خلاف یا بھولے سے کیا ہے بھئی اسے اپنا مذہب بھی اس وقت یاد نہیں تھا اس نے بھولے سے فیصلہ کر دیا تو چاہے صاحبین فرماتے ہیں چاہے بھولے سے کرے چاہے جان بوجھ کر جب مشتہد فی مسئلے میں اپنی مذہب کے خلاف فیصلہ کر دے تو اس صورت میں اس کی یہ قضا نافذ نہیں ہوگی اور اسی پر فتوہ ہے اور اسی پر صورت سمجھ میں آگئی وَالْقَضَعُ فِي مُجْتَحَدٍ فِيهِ اور فیصلہ کرنا مشتہد فی مسئلے کے اندر بِخِلَا فِي رَعِيهِ اپنی رائے کے خلاف وہ فیصلہ کرتا ہے یعنی کسی اور امام کے مذہب پر فیصلہ کرتا ہے ناسیاں مذہبہ ہو اس حال میں کہ وہ بھولنے والا ہے کس چیز کو بھولنے والا ہے مذہبہ ہو یہ مفعول ہے ناسیاں کیلئے اپنے مذہب کو بھولنے والا ہے او عامیدن یا کیسے فیصلہ کر رہے ہیں اس صورت میں کہ وہ جان بوجھ کر آمد ساتھ بھئی ارادے کے ساتھ لَا يَنْفُزُ عِنْدَهُمَا نَافِذْنِی ہوگا صاحبین کے نزدیک وَبِهِ اُفْتَارِسِ پر پتوہ دیا جائے گا وَأَمَّا عِنْدَ أَبِ حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ جبکہ امام آزم ابو حنیفہ رحم اللہ کے نزدیک اِنْقَانَ نَاسِيًا مذہبہ ہو يَنْفُزُو امام صاحب فرماتے ہیں اگر وہ بھولنے والا ہے اپنے مذہب کو تو پھر فیصلہ کیا ہو جائے گا نافذ ہو جائے گا وَإِنْقَانَ عَامِدًا فَفِیْهِ رَوَایَتَانِ اور اگر جان بوچھ کر تیرہ فیصلہ یاد اپنا مذہب فَفِیْهِ رَوَایَتَانِ تو اس میں کتنے روایتیں ہیں دو روایتیں ہیں ایک روایت سے نفاظ کا پتا چلتا ہے اور ایک روایت سے آدمِ نفاظ کا وَعِنْدَهُمَا لَا يَنْفُزُ فِي الْوَجْحَيْنِ صاحبین کے نزدیک دونوں صورتوں میں نافذ نہیں ہوگا لِأَنَ الْقَضَاءَ بِمَا هُوَا خَطَعُنْ عِنْدَهُ اس لیے کہ یہ قضاء ہے اس چیز کے ساتھ جو اس کے نزدیک غلطی ہے وہ کیا کر رہا ہے کس کے ساتھ فیصلہ کر رہا ہے جو اس کے اپنے نزدیک کیا ہے غلطی ہے جو اپنے نزدیک غلطی ہے تو درست نہیں بھول کر دے رہے جان مذہبی اس کا دوسرا ہے وَالْفَتْوَا عَلَى قَوْلِهِمَا رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا اور فتوہ صاحبین رحمہ اللہ کے قول پر ہے یہ قاضی مجتحد کی بات ہو رہی تھی سمجھ میں آیا جبکہ قاضی مقلد میں تو کسی صورت میں بھی نافذ نہیں ہوگا مذہب کے خلاف وَلَا يَقْضِ عَلَى الْغَائِبِ إِلَّا بِحَضَرَةِ نَائِبِهِ حقیقتاً وَلَا يَقْضِ عَلَى الْغَائِبِ قاضی فیصلہ نہیں کرے گا کس پر بھئی؟ غائب پر فیصلہ نہیں کرے گا آپ پڑھ چکے ہیں بار بار بھئی إِلَّا بِحَضَرَةِ نَائِبِهِ مگر اس کے نائب کی موجودگی میں حقیقتاً یا تو وہ نائب کس قسم کا ہوگا نائب حقیقی ہوگا یعنی اس نے خود اپنے نائب بنایا ہوگا کل وکیلی جیسے وکیل کسی کو بنا کر بھیج دیتا ہے بھئی مقا اور شارعان یا وہ نائب کس قسم کا ہوگا شارعان ہوگا اس نے تو نہیں بنایا تھا لیکن شریعت نے اسے نائب قرار دیا ہے کہ وصیل قاضی جیسے قاضی کا وصی بھئی قاضی کسی کو کیا بنا دیتا ہے وصی بنا دیتا ہے کسی کا بھئی سرپرس نگران بھئی قاضی مقرر کر دیتا ہے تو یہ بھی اس کا نائب ہے اور حکمن یا کیا ہوگا نائب کس قسم کا ہوگا حکمن نائب ہوگا بِعَنْ قَانَ مَا يَدْ دَعِي عَلَى الْغَائِبِ سَبَبًا لِمَا يَدْ دَعِي عَلَى الْحَاضِرِ بھئی طور کے وہ چیز جس کا دعویٰ غائب پر کر رہا ہے وہ سبب ہے اس چیز کا جس کا دعویٰ کس پر کر رہا ہے حاضر پر پڑھ چکے ہیں یعنی آپ کے ذہن میں ہے مسئلہ کے نکل گیا بھئی کہ قضاء علی الغائب جائز نہیں الا یہ کہ وہ چیز جس کا دعویٰ غائب پر ہے وہ چیز وہ چیز جس کا دعویٰ غائب پر ہے وہ سبب لازمی ہو اس چیز کیا جس کا دعویٰ کس پر ہے حاضر پر ہے جس کا دعویٰ حاضر پر ہے سمجھ میں آیا بھئی دیکھو صورت پر مسئلہ سمجھ لو بھئی مثلا دیکھو بھئی آپ کے قبضے میں ایک مکان ہے آپ کے قبضے میں میں نے اس مکان پر دعویٰ کر دیا کہ یہ مکان میرا ہے آہ قاضی کے پاس بھئی لے گیا میں نے کہا قاضی صاحب اس کے پاس جو مکان ہے قبضے میں وہ میرا ہے اور میں نے وہ مکان زید سے خریدہ تھا کس سے خریدہ تھا تو دیکھو میں آپ پر کس چیز کا دعویٰ کر رہا ہوں مکان کا دعویٰ کر رہا ہوں ملکیت کا دعویٰ کر رہا ہوں اور زید پر بھی میرا ایک دعویٰ آ گیا بھئی کیا دعویٰ کہ میں نے اس سے مکان خریدہ ہے تو وہ جو دعویٰ غیر پر ہے وہ سببِ لازمی ہے کس چیز کا اس دعویٰ کا جو میں آپ پر کر رہا ہوں آپ پر کیا دعویٰ کر رہا ہوں ملکیتِ مکان کا اور زید پر کیا دعویٰ کر رہا ہوں بیع مکان کا دعویٰ کر رہا ہوں زید پر اس نے مکان مجھے بیچا ہے تو بیع مکان سببِ لازمی ہے جب بھی کوئی چیز اس نے بیچی میں نے خریدی جب بھی کوئی چیز خریدی جائے انسان اس کا کیا بن جاتا ہے مالک بن جاتا ہے تو شرعہ سبب لازمی ہے کس چیز کا ملک کا جب بھی شرعہ پائی جائے گی کیا پائی جائے گی کبھی ہو سکتا ہے شرعہ تو ہو لیکن ملک نہ پائی جائے جب بھی شرعہ پائی جائے گی کیا پائی جائے گی ملک یہ سبب لازمی ہے کس کے لیے شرعہ کے لئے تو میں غیر سے پر کس چیز کا دعویٰ کر رہا ہوں اس سے مکان کے خریدنے کا اور وہ سبب لازمی ہے اس چیز کا جس کا دعویٰ میں کس پر کر رہا ہوں حاضر بار یعنی ملکیت کا سورت سمجھ میں آگئے بھئی تو اب بھئی یہ جو حاضر تو اس وقت آپ ہیں زید تو نہیں لیکن آپ اس کے نائب بن گئے بھئی کیا بن گئے نائب بن گئے کیوں نائب بنے کیونکہ وہ چیز جس کا دعویٰ آپ پر کیا جا رہا ہے وہ مسبب لازمی ہے کس کا بھئی اس چیز کا جس کا دعویٰ کس پر تھا زید پر تھا سورت سمجھ میں آگئے بھئی اور حکمانی اور نائب حکمان ہوگا بھی انکانا ما ید دعیل الغائبی بھئی تو سورت کہنا کہ وہ چیز جس کا دعویٰ کیا جا رہا ہے غائب پر سبباً کیا ہے سبب ہو یعنی علت ہو بھئی علیمہ سبب یہ علت کے معنی میں ہے یہاں لمایت دعیل الحاضری اس چیز کا جس کا دعویٰ کس پر کر رہا ہے حاضر پر کمائزت دارانالا رجلین جیسے دعویٰ کیا کسی گھر کا ایک شخص پر انہوش ترہا من فلان الغائبی ایک شخص پر گھر کا دعویٰ کیا مدعیٰ اور وہ مدعیٰ کہتا ہے کہ انہوش ترہا من فلان الغائبی کہ میں نے اس مکان کو خریدا تھا کس سے کہ اس مکان مدعی نے خریدا تھا اس مکان کو فلان غائب یعنی زید سے خریدا تھا وَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَىٰ ذِلْيَدِي اور بیانہ قائم کر دی کس پر بھئی قبضے والے پر جو جو بائے تھا وہ تو اس کا قائب ہے بھئی تو بیانہ کس پر قائم کی ذِلْيَتَ جس کے قبضے میں فَإِنَّ الْقَاضِيَ يَقْضِي بِحَذِهِ الْبَيِّنَةِ عَلَىٰ الْحَاضِرِ وَالْغَائِبِ پس قاضی فیصلہ کر دے گا اس بیانہ کے ذریعے حاضر پر بھی اور یعنی دونوں پر یہ فیصلہ شمار ہوگا صرف حاضر پر نہیں شمار سمجھ میں ہے دونوں پر فیصلہ نافذ ہونے کا کیا معنی کہتے ہیں حَتَّ لَوْحَذَرَ الْغَائِبُ وَأَنْكَرَا اگر وہ غائب حاضر ہوا اور انکار کیا اس نے کہا قاضی صاحب میں نے کوئی زمین اس کو نہیں بیچی توجہ نہیں کی جائے گی اس کے انکار کی طرح کیونکہ ایک مرتبہ اس کے خلاف کیا ہو چکا فیصلہ ہو چکا فیصلے کے بعد اب انکار کی کوئی گنجائش نہیں بھئی تو اس پر نافذ ہوا تھا یہ فیصلہ اگر اس پر نافذ نہ ہوتا تو پھر اس کے انکار کو ہم دیکھتے بھئی فَإِنْكَانَ شَرْطًا لَائِ عَتِّ ہو یہ تو وہ صورت ہے بھئی ادھر توجہ کرو کہ غائب پر جس چیز کا دعویٰ ہے وہ سبب ہے وہ کیا تھا اور اگر غائب پر جس چیز کا دعویٰ ہے وہ شرط ہے اس چیز کے لیے جس کا دعویٰ کس پر ہے حاضر پر ہے تو پھر پھر کہتے ہیں پھر اس پر فیصلہ صحیح نہیں بھئی اس غائب کے خلاف فیصلہ نہیں ہو سکتا فَإِنْكَانَ شَرْطًا لَائِ عَسِحُو بھئی بس اگر وہ جس کا دعویٰ غائب پر ہے وہ کیا تھا شرط تھا لائِ عَسِحو تو پھر یہ صحیح نہیں ہے بھئی فیصلہ اَنْكَانَ مَا يَدْدَعِ عَلَى الْغَائِبِ شَرْطًا لِمَا يَدْدَعِ عَلَى الْحَاضِرِ اگر وہ چیز کا دعویٰ غائب پر کیا جا رہا ہے وہ شرط ہے اس چیز کے لیے جس کا دعویٰ کس پر کیا جا رہا ہے حاضر پر جیسے بھئی ایک غلام نے دعویٰ کیا اپنے آقا پر اَنَّهُ عَلَّقَ عِدْقَهُ بِتْلَصِّقِ زہیدین زوجاتا ہو کہ آقا نے معلق کیا تھا اس کی آزادی کو کس کے ساتھ زہید کے طلاق دینے اپنی بیوی کو زہید اپنی بیوی کو طلاق آقا نے میرے کیا کہا تھا کہ زہید نے اگر اپنی بیوی کو طلاق دے دی تو تم آزاد ہو آزاد ہو سمجھ میں آیا وَاقَ مَبَيِّنَةً عَلَى تَطْلِقِ بِغَيْبَتِ زہیدین اور اس نے غلام نے کیا کر دی بھئی بیانہ قائم کر دی بھئی حال تطلیقی طلاق دینے پر بغیبت زہیدین کس کی غیر موجودگی میں زہید کی غیر موجودگی میں اختلفا اختلفا فیہ المشایخ اختلاف کیا اس کے اندر فقہائے کرام نے وَالصحیح وَانَّهُ لَا يُقْبَلُو اور صحیح قول یہ ہے کہ یہ بیانہ قبول نہیں کی جائے گی یہ بیانہ قبول صورت مسئلہ یہ ایک غلام نے دعویٰ کیا قاضی کے پاس آیا آقا کو لے آیا کہ میرے یہ جو آقا ہے اس نے میری آزادی کو معلق کیا تھا کس چیز کے ساتھ زہید کا اپنی بیوی کو طلاق دینے کے ساتھ اور بیانہ پیش کر دیتا ہے کہ قاضی صاحب یہ دو گواہ حاضر ہیں یہ گواہی دیں گے کہ زہید نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے زہید نے کیا کیا ہے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے کہتے ہیں نہیں بھئی اس صورت میں یہ بیانہ قبول نہیں کی جائے گی یہ بیانہ پچھلے مسئلے میں آپ نے پڑا وہ دو گواہ لے کر آیا تھا انہوں نے کہا کہ یہ مکان اس نے زہید سے خریدا ہے مدعی نے اگرچہ اس وقت زہید حاضر نہیں تھا زہید غائب تھا لیکن چونکہ وہ خریدنا سبب تھا اس دعوے کا جو کس پر کیا جا رہا تھا حاضر پر اس لئے وہ مجزود تسوہاں پر بھئی بیانہ سن لی گئی دونوں پر فیصلہ کر دیا گیا لیکن یہاں پر بھئی وہ جو زہید کا طلاق دینا ہے اپنی بیوی کو کیا وہ سبب ہے یا شرط ہے اعتق عبد کے لئے بھئی شرط ہے آقا نے شرط کی لگائی تھی اس کے معلق کیا تھا اس کے ساتھ بھئی تو لہٰذا یہ شرط ہے اور اس صورت میں اب اس بیانہ کو سنا اگر سبب ہوتا تو ہم سن لیتے لیکن یہ سبب نہیں ہے تو وہ چیز جس کا دعویٰ کس پر کیا جا رہا ہے غائب پر وہ شرط ہے اس چیز کے لئے جس کا دعویٰ کس پر کیا جا رہا ہے لہٰذا اب بیانہ نئے سنی جائے گی تو کہتے ہیں اس میں فقہا کا اختلاف ہے لیکن صحیح قول یہ ہے کہ بیانہ قبول نہیں کی جائے گی اب وجہ ذکر کر رہے ہیں علامہ صدر الشریعہ کہ کیا وجہ ہے سبب میں آپ بیانہ قبول کرتے ہیں غائب پر اور شرط کے اندر قبول نہیں کرتے کہتے ہیں وہی نمائی اقبلو فی سبب بدونہ شرطی قبول کی جائے گی بیانہ سبب کے اندر نہ کہ شرط کے اندر کیوں لئول اس لئے کہ سبب اصل ہے کس کی طرف نسبت کرتے ہوئے مسبب کی طرف جب بھی وہ سبب پایا جاتا ہے جب بھی وہ علت پایا جاتی ہے وہ معلول اور وہ مسبب ضرور پایا جاتا ہے سمجھنا ہے صورت جب بھی نکلتا ہے دن کا ہونا ضروری ہے شراء جب بھی پایا جائے گی ملکیت کا پایا جانا ضروری ہے تو جب شراب پائی گئی تو ملکیت کا حکم لگا دیں گے تو سبب اصل ہے مسبب کی طرف نسبت کرتے ہوئے فَيَقُونَ الْحَاضِرُ النَّائِبَنَانْ صَاحِبِ سَبَبِ تو اس وجہ سے یہاں پر حاضر جو ہے وہ نائب بن جائے گا کس کی طرف سے صاحبِ سبب کی طرف سے اور وہ کون ہے وہوالغائبو اور وہ غائب شخص ہے اس کی طرف سے کل وکیلی جیسے کیا ہوتا ہے وکیل ہوتا ہے وکیل وئی وَلَا كَذَلِكَ اِدَاكَانَ شَرْطًا اور اس طرح نہیں ہے جبکہ جب وہ کیا ہو بھئی جبکہ وہ شرط ہو جس کا دعویٰ غائب پر ہے بھئی وَإِنَّمَا لَا يَقْذِ عَلَى الْغَائِبِ تو شرط میں اس طرح نہیں ہے وہ اصل نہیں ہے شرط جب بھی پائی جائے مشروط کا پائی جانا یہ ضروری تھا جب بھی اپنی چاہے معلق کیا ہو یا معلق نہ کیا ہو تو زہر جیسی بیوی کو طلاق دیتا کیا غلام آزاد ہو جاتا اگر تعلیق ہوتی تو آزاد ہوتا تعلیق نہ ہوتی تو آزاد نہ ہوتا بھئی سورت سمجھ گئے وہاں تو تھا شرط جب بھی پائی جائے گی ملکیر ضرور لیکن کیا زہر جب بھی اپنی بیوی کو طلاق دے گا وہ غلام آزاد ہوگا نہیں اگر آقا نے معلق کیا تھا پھر تو آزاد ہوگا اگر معلق نہیں کیا تو پھر زہر دس بیویوں کو طلاق دیتا رہے بار بار کیا اس کو آزادی ہوگی بھئی نہیں بھئی اس کو آزادی نہیں تو شرط جب بھی پائی جائے مشروط کا پایا جانا تو شرط محوظ کی طرح نہیں ہے سبب کی طرح نہیں ہے بھئی اچھا وَإِنَّمَا لَا يَقْذِ عَلَى الْغَائِبِ فِي سُورَتِ شَرْتِ جبکہ اس کے اندر کیا ہو غائب کے حق کا ابطال ہو سمجھ میں آیا بھئی دیکھو اگر قاضی فیصلہ کرتا ہے یہاں پر بیینہ کو سنتا ہے تو غیر کا حق مارا جاتا ہے کون بھئی زید اس کو بیوی پر طلاق کا فیصلہ آ جائے گا یا نہیں آ جائے گا بیوی سے وہ کیا ہو جائے گا جدا تو اس میں اس کا ضرر ہے تو اس صورت میں یہ سنا نہیں جائے گا اما اذا لن یقن جبکہ اگر ایسا نہ ہو اس میں کی غائب کا حق نہ مارا جاتا ہو کما اذا علقا جیسے کہ معلق کیا ہو طلاق امراتی ہی کس چیز کو اپنی بیوی کی طلاق کو معلق کیا ہو بدخول زید انفرداری زید کے اپنے گھر میں داخل ہونے سے خامن نے بیوی سے کہا اگر زید اپنے گھر میں داخل ہوا تو تمہیں طلاق ہے طلاق ہے اب بیوی نے بینا قائم کر دی اس بات پر بھئی کہ زید کیا ہوا ہے اپنے گھر میں اور اس نے معلق کیا تھا لہذا مجھے طلاق ہے بھئی ہونی چاہیے تو کہتے ہیں اب بینا سنی جائے گی اس لیے کہ یہ اگرچہ بینا علالغائب ہے کس پر ہے زید پر ہے کس پر لیکن کیا اس کے اندر زید کا کوئی نقصان ہے زید کا کوئی نقصان وہ اپنے گھر داخل ہوا اس کا تو کوئی نقصان نہیں بھئی کما ادھا اللہ قتلا قمرتی بدخول زید فی داری تقبلو دیت بینا قبول کی جائے گی وَيُقْرِزُ مَالَ الْيَتِيمِ اور قاضی قرض دے سکتا ہے بھئی یتیم کے مال کو وَيَفْتُبُ ذِكْرَ الْحَقِّ اور ذِكْرِ حَق کو لکھ لے بھئی حق کو لکھ لیا کرے جی یجوزو للقاضی اقراضو بھئی قاضی مالی یتیموں کے مال کی حفاظت کرے گا بھئی سمجھ میں آیا بھئی یتیموں کے مال کی حفاظت کرے گا تو کیا آپ کی یتیم کے مال کو کسی کو قرض دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا ہے کہتے ہیں ہاں بھئی قاضی مطروف ہے بھئی ہر وقت وہ مال وغیرہ کے نگہداشت ہوگا نہیں کر سکتا تو اس کی حفاظت کے لیے مال کو کیا کر دے بھئی بطور قرض دے دے کسی کو قرض دے دے سمجھ میں آیا قرض بھی دے سکتا ہے کسی کو مزاربت وغیرہ کے طور پر بھی دے سکتا ہے جسے مال کے اندر مال بڑھتا رہے گا بھئی قرض کے طور پر دے گا تو مال زیا سے محفوظ ہو گیا اب اس کے ضائع ہونے کا کوئی خطرہ نہیں بھئی وہ شخص پر لازم ہو گیا اس کو واپس کرنا پڑے گا اب مال سمجھ جی تو یہ حفاظت بھی ہو گئی اور نیز ضائع ہونے کا خطرہ بھی نہیں حفاظت بھی کہ قاضی اس کو واپس حصول بھی کر سکتا ہے طاقت ہے یعنی قاضی کے پاس بھئی اس کو کیا کر رہے واپس حصول کر لے لہذا وہ دے سکتا ہے کہ مال بھی محفوظ ہوا اور واپس حصول کرنے پر بھی اب وہ قادر ہے جی لیکن اگر باپ ہو اس کے لیے صغیر کے مال کو قرض دینا جائز نہیں کیونکہ اگر باپ صغیر کے مال کو قرض دے گا اس کو کسی اور طرف سے ملا ہے بھئی تو ٹھیک ہے مال تو محفوظ ہوا بھئی لیکن کیا باپ وصول کرنے پر قادر ہے وصول کرنے پر قادر اسی طرح وصی ہے بھئی اس کے باپ بھی وصول کرنے پر قادر جبکہ قاضی کے پاس تو طاقت ہے حکومت کی طرف سے بھئی تو کہتے ہیں یہ معنی یجوز علی القاضی جائز ہے قاضی کے لیے اقراض مال الیتیم یتیم کے مال کو قرض دینا لیا نہو محافظت اس لیے کہ یہ کیا ہے قرض دینا اور قاضی قادر ہے اس مال کے لینے پر وصول کرنے پر ماتا شاہ جب وہ چاہے گا وَلَا يَجُزُ لِلْوَسِ لیکن وصی کے لیے جائز نہیں ہے لی آدمِ قدرتِ عَلَى الْاقْضِ وصی جانتے بھی ہو یا نہیں جانتے بھئی جو سرپرست بنایا نگران بنایا ہو بھئی کسی کا بچے وغیرہ کا وَلَا يَجُزُ لِلْوَسِ لِعَادَمِ قدرتِ عَلَى الْاقْضِ جائز نہیں ہے وصی کے لیے اسے کہ اس کو قدرت نہیں ہے لینے پر وَقَذَا لِلْأَبِّ فِي الْأَصَحِ اور اسی طرح بات کے لیے بھی جائز نہیں ہے اسح قول کے مطابق کیونکہ وہ بھی قادر نہیں ہے واپس لینے پر فَلَوْ فَعَلَى يَزْمَنُ اگر انہوں نے کسی نے بھی ایسا کیا يَزْمَنُ وہ کیا ہوگا زامن ہوگا اور جب قدرت دے دے قاضی تو لکھ لے اس بارے میں ایک وسیقہ ایک کیا لکھ لے وسیقہ دستاویز وغیرہ لکھ لے فختگی کے لیے تاکہ اس کے حفاظت کے لیے حفاظت کے لیے چلی امارانا بس بھئی هذا هو المرام واللہ علم بحقیقت الکلام موسیقی